بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی ہے چکن سینوچ کیک کی چکن سینوچ کیک بنانے کے لیے ہم کو تین حصوں میں فلنگ تیار کرنی ہے اس کی پہلی لیئر کے لیے ہم تیار کریں گے چکن اور آلو کے ساتھ کی فلنگ دوسری کے لیے ہم کو چاہیے کچھ ویجیٹیبلز کے ساتھ کی فلنگ اور تیسری لیئر کے لیے ہم کو چاہیے وائل انڈوں کے ساتھ فلنگ تو ان میں مزید اور کیا چیزیں شامل کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باول میں ڈال دی ہیں کچھ ویجیٹیبلز جس میں کے باریک کٹی ہوئی بنگو بھی ہے گاجر ہے اور کھیرہ یا شملہ مرد جو بھی چاہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک جا رہا ہے اور تھوڑا سی کالی مر جائے گی اور اگر چاہیں تو آپ وائٹ پیپر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن دیان رہے کہ یہ چیزیں بہت ہی تھوڑی مقدار میں شامل کرنی ہیں کیونکہ ہر لیئر کی فلنگ کے لیے ہم کو ہر دفعہ یہ چیزیں شامل کرنی ہیں تو اگر کسی بھی لیئر میں زیادہ ہو گئی یہ چیز تو پھر تیز ہو جائے گا نمک یہاں پر میں نے چلی سوس لیا ہے ایک کپ میں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا کیچپ بھی شامل کر رہی ہوں تاکہ دونوں مکس ہو کے برابر کا ٹیسٹ آ جائے دونوں کا شامل کرتے ہیں اس باول میں ہاف یہ سوس جس میں چلی سوس ہے اور کیچپ ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں مایونیز اور اس کو اچھی طرح کریں گے مکس تاکہ تمام ویجیٹیبلز مایونیز اور اس سوس میں اچھے سے مکس ہو جائیں کسی بھی چمچے یا اسپیچولا کی مدد سے اس کو اچھے طرح سے مکس کر دیجئے تاکہ تمام ہی ویجیٹیبلز سوس میں مکس ہو جائیں اور کوئی بھی الگ سے نہ رہے ہیں ویجیٹیبلز اب دوسری فلنگ تیار کرتے ہیں وہ باول ہم نے کر دیا ہے سائیڈ میں دوسرا نیا باول لے لیا ہے اس میں ڈالا ہے ہم نے دو عدد آلو جو ہم نے میش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے ہیں چکن بوائل تقریباً چھے سے آٹھ عدد بوٹیاں تھی جن کو بوائل کر کے نمک اور کالے مرچ ڈال کے بوائل کیا تھا اس کے بعد اس کو ریشہ ریشہ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دینا ہے اس باول میں اس میں بھی شامل کریں گے تھوڑا سا نمک چھٹکی بھر نمک کالی مرچ وائٹ پپر اگر چاہیں تو ڈال دیجئے اس کے بعد وہ ہی سوس جو ہم نے تیار کیا ہے چلی سوس اور کیچپ ملا کے سوس ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں مایونیز اتنا مایونیز ڈال دیجئے کہ یہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے مایونیز اور اس سوس کے ساتھ اس کو بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس سپیشلہ یا چمچے کی مدد سے اور جب یہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اس باول کو بھی ہم کر دیں گے سائٹ میں سیکنڈ باول ہمارا تیار ہو گیا ہے فیلنگ کا اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک تیسرا الگ باول جس میں کہ ہم شامل کریں گے انڈے کی فیلنگ انڈے کی فیلنگ بنانے کے لیے ہم نے پانس سے چھ ادد انڈے سخت وائل کر کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو ہم نے باریک باریک چھوڑی کی مدد سے کرش کر لیا ہے انڈوں کو اس باول میں ہم نے سب سے پہلے ڈال دی ہیں انڈے اس کے بعد ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا سوس اس میں بھی جائے گا تھوڑا سا مایونیز اور وہی تینوں مسالے یعنی نمک کالی مرچ اور اگر چاہیں تو وائٹ پیپر بھی ڈال دیجے لیکن مقدار تینوں کی بہت تھوڑی رکھنی ہے تینوں فیلنگ میں کیونکہ تینوں فیلنگ میں اگر نمک کالی مرچ کی مقدار زیادہ ہوئی تو جب آپ مکمل کیک تیار ہونے کے بعد کھائیں گے تو وہ نمک تیز ہو جائے گا بہت تھوڑا نمک اور کالی مرچ شامل کرتے ہیں اس میں بھی اس کو بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے میکس اور سائیڈ میں کرتے تھے ہیں اس باول کو بھی سولن سلائسز لیے ہیں جن کے کنارے ہٹا دیے گئے ہیں یہاں ہم نے ایک بڑی پلیٹر لینی ہے یا کوئی ٹری ڈش ٹائپ چیز لینی ہے جو کھلی ہو اس کے بعد ہم رکھیں گے سب سے پہلے ایک لیئر چار سلائسز کی فرسٹ لیئر ہم ڈال رہے ہیں اس میں چکن اور آلو کی اچھی طریقے سے زیادہ مقدار میں اس کو ڈالنا ہے اور پھیلا کے بلکل لیول کر کے تاکہ کیک جو ہے آپ کا بلکل سموث ہو لیول ہو تو اس لیئر کو بلکل لیول کر لیجے اور تمام ہی مکسٹر ڈالنے کے بعد اس کو سپیچولہ کی مدد سے لیول کرتے ہیں اب یہاں ہم نے تمام مکسٹر پرس لیئر کے اوپر بچھا دیا ہے سلائسز کی اب دوسرے لیئر رکھتے ہیں سلائس کی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ہم ویجیٹیپلز والی فیلنگ اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس کے اوپر ڈالنے کے بات پھیلا دیں گے تاکہ کورنرز تک تمام جگہ کورنگ ہو جائے اس فیلنگ سے سبزیاں جو ہم نے اس کے لئے کاٹیں تھی وہ بہت ہی باریک کاٹیں تھی لمبائی کی شیپ میں کاٹا تھا ہم نے گاجر کو بھی بن کو بھی کو بھی اور کھیرے کو بھی سیکنڈ لئئر بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے اس کو اچھے طریقے سے اسپیچولا کی مدد سے پھیلا کے لیول کر کے اور کورنرز کو بھی کلین کر کے اب ہم لگائیں گے سلائس کی تھرڈ لئئر یہ لئئر ہو گئی ہے کمپلیٹ اب لگا دیتے ہیں اس کے اوپر سلائس کی تھرڈ لئئر اور اس لئئر کے اوپر ہم لگائیں گے انڈے کی پھلنگ جو ہم نے تیار کی ہے وہ اور اس کو بھی کر دیں گے اچھے طریقے سے کور پورے سلائس کو اسپیچولا کی مدد سے اس پھلنگ سے کر دیتے ہیں کور اور لیول پانس سے چھے ادت انڈے تھے یہ کافی رہیں گے بارہ سلائس کے کیلئے اس کو کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے اوپر لیول اور اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے ایک اور فورت لئیر سلائس کی جو کہ لاسٹ لئیر ہے اس کے بعد ہم کر دیں گے اس کے اوپر کریمنگ کریم بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لی ہے سادھی ملک پیک کریم لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے جو میں نہیں کر سکی آپ اگر بنائیں کیک تو ضرور ایڈ کیجے گا وہ ہے کریم چیز کریم چیز جو ہے اگر آپ اس کریم کے ساتھ مکس کریں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا یہ والی کریم چونکہ یہ سمپل کریم کرتے ہیں کور کرتے ہیں تاکہ شیپ اچھی سے آ جائے کیک کی سینوچ کیک کو ہم نے کور کر دیا ہے کریم کی مدد سے اب کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کھیرے گاجر وغیرہ کی مدد سے سینوچ کیک ہمارا تیار ہے بہت ہی مزیدار سینوچ کیک کسی بھی دعوت میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ سینوچ کیک اب اس کو کرتے ہیں چھولی کی مدد سے پیسز اور احتیاط سے اس کو اٹھاتے ہیں اور الگ پلیٹ میں ڈالتے ہیں احتیاط سے اس کے پیسز کرنے ہیں کیونکہ سلائسز کی لیئرز ہلنی نہیں چاہیئے پیس کرتے وقت تو آرام سے کانچے کی مدد سے دوسری سائٹ سے سپورٹ دے کر اس کو ہم نے بیچ میں سے حاف کرنا ہے ریسیپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے شیئر کیجے شیئر کیجے